نمازکار سیسکی نیوز میں آپ کا سواگت دوستو بڑی اپ ڈیٹ تالیبان میں جس طریقے سے کہہر تالیبان افغانستان مٹھا رہا ہے اس کے بعد پوری دنیا کی سینکوں کو ایک طریقے سے سیدھا سیدھا چیلنج دے رہا ہے تالیبان سیدھا سیدھا چیلنج دے رہا ہے کہ دنیا میں کسی بھی سینہ میں دم ہیں تو روک کے دکھاؤ جس قدر وہاں بربارتہ فیلا رہا ہے ایسے میں تمام سوپر پاورز کو اپنے آپ میں سرمانی چاہیے اور امریکہ نے جس قدر خاص کر کے افغانستان سے اپنے سینکوں کو نکالنے کی بعد کہ اس کے بعد ستو بانو تالیبان پوری طریقے سے اورنی انتریت ہو چکا اور اس کے بعد دیجی کے ساتھ افغانستان کی سہروں پر قبضہ کرنے کی کوسس کرنے لگا اور اس میں سفل بھی ہوا اسی فیزدی سے زیادہ علاقوں پر افغانستان کے لڑاکوں نے قبضہ کر لیا لیکن سہر تالیبان کو لگا کہ اب ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی روکے گا کیونکہ تالیبان بہت کوٹ نیتی چال چل دہا تھا ایک طرف تالیبان برورتہ کر رہا ہے تو دوسری طرف تالیبان کے جو آقا تھے وہ بات چیت کر رہے تھے دنیا بھر کی مہا سکتیوں سے چاہے پھر وہ رسیا ہو چائنا ہو امریکہ ہو بھارت ہو تمام دیسوں سے آلہ کمان بات بھی کر رہے تھے اور ان کے لڑاکے افغانستان میں خون بھا رہے تھے لوگوں کی حتیائے کر رہے تھے پترکاروں کو نسانہ بنا رہے تھے اور تیجی کے ساتھ اپنا سامراج بستار کر رہے تھے لیکن اچانک اب بڑی خبر آئی ہے جہاں پر تالیبان کو روکنے کے لیے چھ دو دیشوں نے ایک گروپ بنا لیا ہے ایس پسل مورچہ بنا لیا ہے اور پڑی اپ ڈیٹ امریکہ پھر گھوم کر تالیبان میں آ گیا ہے جہاں آپ صحیح سن رہے ہیں امریکہ پھر سے گھوم کر تالیبان کی طرف یعنی افغانستان کی طرف آ چکا اور تالیبان کی ایک طریقے سے پھر سے نستانوہ نابود کرنے کے لیے گروپ بنایا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ چین کی دادا گیری کی خلاف امریکہ نے گروپ بنایا جسے بولا گیا کوارڈ دیس ان میں بھارت آسٹریلیہ جپین اور امریکہ کے ایک گروپ بنا اور ایک گروپ کے جریعے چائنہ کو گھرنے کی پوری تیاری کی گئی ہے جس کے بعد سے چائنہ گھر بھی چکا ہے سمودر سے لے کر جل سے لے کر تھل تک وائل سے لے کر اب تک تمام جگہوں پر چائنہ گھی رہا اب امریکہ ابھی تک اکیلے لڑ رہی تھی تالیبان سے اور امریکہ تالیبان میں یعنی افغانستان میں رہ کر ہی امریکی سینہ لڑ رہی تھی لیکن اب امریکہ کی سٹریٹیجی تھوڑی بدل گئی ہے دراصل امریکہ اپنے سینکوں کو نکال کر چین کی خلاف لگائے گا تو وہیں دوسری طرف اب امریکی سینہ جو ہے پھر سے تالیبان کی طرف انٹری کر رہی ہے افغانستان کی طرف یہ انٹری دراصل ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی ہوگا یعنی تالیبان کے ان اڈوں کو تواہ ائر سٹرائک کے جریعے کیے جائے گا جن اڈوں پہ بڑے پیمانائن پر تالیبانیوں کے رہنے کی خبر ہے یعنی اب آپ سمجھے گا اسے سیدھا سیدھا سمجھیں گے تو تالیبان خاص کر کے ان اڈوں کو نسانہ بنائے گا جن اڈوں پہ بڑے پیمانے پہ تالیبانی ہوں گے اب اس کو لے کر امریکہ پھر سے افغانستان کی طرف انٹری کر چکا ہے اور ایک بڑا دیس منائے ہے بھارت کو ہی اس گروپ میں سامل کرنے کی بات چیت کہی جا رہے ہیں یا اب اس گروپ میں کون کون سے دیس سنجرب ہوگی آپ سمجھ دیجئے درسل تالیبان کی خلاف بنائے گے اس گروپ میں سینکتراج امریکہ تاجاکستان کاجاکستان کرگستان ترکمینستان اور اجبیکستان سامل ہیں یہ سارے دیس اس میں سامل ہیں اور اس گروپ میں تالیبان کو چتاؤنی دیئے کہ اب چھوٹی سی چھوٹی گھٹنا پر بھی ریاکسن یعنی کرارہ جواب دیا جائے گا سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی دیش افغانستان کی سیما سے جڑے ہوئے ہیں جن میں سے تالیبان کو ڈر لگنے لگا ہے ان دیشوں کے جریے امریکہ پھر سے حملہ کر کے تالیبان کو پیچھے ڈھکیل سکتا ہے لہٰذا تالیبان میں ڈر دیکھا جا رہا ہے طاقت کے بل پر ستہ ہاتھی آنے کی کوشس میں لگے تالیبان نے دور دراج کے علاقوں میں جرور جیت حاصل کر لی ہے لیکن اب افغان سینہ نے بھی جوردار پلٹوار کرنا شروع کر دیا ہے جیسے تالیبان کے پیر اکھڑنے شروع ہو چکے ہیں افغانستان میں ایک بار پھر سے تالیبان آتنکیوں کو پر سینہ جوابی حملے کر رہی ہے دوسری طرف کابول میں پاکستان دھوتاواز کے باہر لوگوں نے جم کر پردرسن کرنا شروع کر دیا ہے وہیں دوسری طرف افغان سینہ نے بھی تالیبان پر پلٹوار کرنا شروع کر دیا ہے ریپورٹس کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں افغان سینہ نے دھائی سوز زیادہ تالیبان آتنکیوں کو مار گرایا ہے لیکن ریپورٹس کے مطابق تالیبان کے جیسے جیسے پیر اکھڑنے شروع ہوئے ہیں ٹھیک ویسے ویسے پاکستان نے تالیبان کی مدد کرنے بھی شروع کر دی ہے اور افغانستان کی چھتاونی کے باوجود بھی ہوائی حملے پاکستان کر رہا ہے اور ہوائی آتنکی جدیے تالیبان کی مدد کر رہا ہے لیکن اب آپ سمجھئے کہ امریکہ پھر سے انٹری کر رہا ہے تجاکستان، ترکمینستان، اجبیکستان اور کرکستان کے راستے امریکہ تالیبان پر اٹیک کرنا نہیں چھوڑے گا امریکہ نے اپنی سپشٹ نیتی کر دی ہے کہ تالیبان جیسے ہی کوئی ریاکسان آم ناگریپو کرے گا امریکہ ویسے ہی ائر شٹرائک کرے گا کہیں نہ کہیں امریکہ اب بھی افغانستان پر اٹیک کرتا رہے گا تو یہ ایک ویہد ہی بڑی کوٹنیتک چال ہے حالانکہ بھارت کو بھی اس سنگھن میں سامل کرنے کے لئے افغانستان بات کر رہا ہے افغانستان کا کہنا ہے کہ اگر بھارت اس سنگھن میں سامل ہوگا تو تالیبان کے پوری طریقے سے کمٹ ٹوٹ جائیں گے اور پاکستان کے وہ منصوبے بھی ناکامیاب ہو جائیں گے چائنہ کے منصوبے بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جس میں افغانستان اور تالیبان کے راستے بھارت کو برباد کرنے کی ساجس رج رہا ہے چائنہ اور پاکستان دونوں دیس ہیں اور تالیبان کپریوں کر کے بھارت میں آتنکھواد پھیلانے کی سوچ رہا ہے لگاتار چائنہ اور پاکستان حالانکہ بھارت کی کیا رنیت ہوتی ہے تو وقت بتائے گا لیکن تالیبان کے مصیبتیں بڑھ رہی ہیں اگلے افغانستان سعودی عرب اور یوائی کے بیچ بڑھے ویوات پر بنی سہمتی کھاڑی دیسوں میں ختم ہوئی ٹینسنجیاں سعودی عرب اور سہمت ربمجات کے بیچ لڑائی ختم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کھاڑی دیسوں میں مچا سب سے بڑا بونڈر بھی ختم ہو گیا ہے سعودی عرب اور یوائی کے بیچ سہمتی بننے کے ساتھ ہی دنیا کے سب ہی دیسوں نے راحت کی سانس لے لی ہے اس تناؤت میں آخری جیت یوائی کی ہوئی ہے سعودی عرب کو جھکنا پڑا ہے رویوار کو تیل اتپادن دیسوں کے سنگھان اوپیک پلس میں تیل اتپادن بڑھانے کے لیے سہمتی بن گئی ہے اس کے ساتھ انتراشتی باجار میں کچھے تیل کی قیمتوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہونے والا تھا اور ان کی سنبھاؤنہ بھی تھی کہ ختم ہو گئی ہے سی این این کی ریپورٹ کے مطابق سنیوکت عرب امیرات اور سنیوکت عرب کے بیج بیواد اب ختم ہو گیا ہے پسلے دو ہفتے سے انٹرنیشنل باجار میں تیل کی قیمتوں میں لگاتاری جعفہ ہو رہا تھا عرب تیل اتپادن کرنے والے دونوں دیسوں میں کافی زیادہ تناؤ تھا اور اب دیردری یہ تناؤ ختم ہو رہا ہے تو آنے والے سمیں میں پیٹرول اور ڈیزل کی جو بڑی ادامے ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں ایک اور اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں اسی میں نیپالی پردھان منتری دیوبا نے آکری پڑاؤ بھی پار کیا سنسد میں جیتا وشواس مطر پی ایم موڈی نے دیو بڑھائی جیاں دراصل آپ کو بتا دیں نیپالی کانگریس کے ادھر سیر بہادور دیوبا نے منگلوار کو پردھان منتری پت کی سپت لیا اور اس کے بعد ان کے سامنے پردھانی دھی شبہ میں بہومت ثابت کرنے کی چناؤتی تھی جسے رویوار کو انہوں نے پار کر لیا ہے ایسے میں وہ سنبیدھانی گروپ سے نیپال کے پردھان منتری بن گئے ہیں وہیں تجاکستان تاج پوسی بھارت کے لیے بھی اچھی خبر ہے ان کے سارے ساتھ اچھے سمبند پہلے سے ہیں جس وجہ سے پی ایم موڈی نے بھی ترنت انہیں ٹوئٹ کر کے بادھائی بھی دی ہے دراصل نیپالی میڈیا کے مطابق بسوارس پرستاب کے دوران دو سو انچاؤ سانسوں نے حصہ لیا ان میں دیوگا کے پکش میں 165 ووٹ پڑے تھے جبکہ 83 نے ان کی خلاف مددان کیا تھا جن پی ایرکے تھاکور مہتو دھڑے نے دیوگا کے خلاف ووٹ کرنے کا فیصلہ لیا تھا لیکن ناکری پل میں انہوں نے اپنا ویچار بدل دیا جس میں وجہ سے پوری باجی پلٹ گئی اور آبادکاری گروپ سے پردھان منتری دیوگا سرکار چلا سکیں گے ویسوا سمت جیتنے کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹویٹ کر کے دیوگا کو بدھائی دی پی ایم موڈی نے لکھا کہ بدھائی ہو پردھان منتری شیر بہادور دیوگا ساتھی سفل کاریکال کے لیے سب کامنا ہے میں سب ہی چھیتروں میں اپنی انوٹھی سازداری کی اور بڑھانے کے لیے تک پر ہوں ساتھی آپ کے نترت میں دونوں دیش نویلکار کام کریں گے اس سے بھارت نیپال کے سممند اور زیادہ گہرے اور پرگار ہوں گے دوستو پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر کے نیپالی پردھان منتری کو بدھائی دی لیکن سب سے بڑی بات اولی کی بولی بند ہو گئی ہمیشہ کے لیے اور ان کی بدائی ہو چکی ہے بھارت کو آنکھ دکھانا اولی کو بھاری پڑ گیا ہے تو دوستو بڑی خبر میں ترہی لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بہت دھم سب پر ایراد دیں اس ویڈیو دو رہیں جائے ہند وند ماترم